بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد فرحان خان اباسی این ایر وچنگ ایڈزیکٹیب کوچنگ سینٹرز یوٹیوب چینل اور میں آپ کو خوشحاندید کہتا ہوں پاکستان سیریز کی اپیسوڈ نمبر ایٹ میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس بھارتی پلان کی اس منصوبہ بندی کی جس کو ہم نے چاک کیا ہے دو دن قبل ڈی جی آئی ایس پی آر میجی جنرل باببر افتخار اور پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کیا اور ایک دوزیر پریزنٹ کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم آج بات کریں گے لیکن جو بھارتی منصوبہ بندی ہے پاکستان کی تباہی کی ناؤز بلہ اس کو پہلے آپ کو اس ڈیزائن کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہیں گے کیونکہ پاکستان میں 63% جو یوتھ ہے وہ کنفیوز کی گئی ہے پاکستان کے جو ایکڈیمکس کے سٹکچر ہے یونیورسٹیز میں جو دو قومی نظریہ کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی تھی پسلے چار پانچ سال میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور سپیشلی پاکستان کا پرائیوٹ الیکٹرانک میڈیا جس نے امن کی آشا سیفما اور اس طرح کی پروپوگینڈاز کیے پھر کلچرل انویجن ہوا پاکستان میں انڈین ڈراموں کے ذریعے اور پھر ایک بہت بڑی بہتان کی سیریز لگی انڈین الیکٹرانک میڈیا پرائیوٹ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو ایکٹویسٹ ان کے ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جب پاکستان وار اون ٹیرر میں فرنٹ فوٹس جو ہے سٹیٹ ہے نون نیٹو علیہ ہے یونیٹسٹیٹ اف امریکہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ بدترین قسم کی پاکستان میں دہشت گردی تھی یہاں تک کہ دو ہزار ایک سے لے کر کے آج دو ہزار بیس تک تقریباً انیس ہزار ایک سو تیس ٹیرسٹ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان میں قریباً ترہاسی ہزار کے قریب سیویلین آرم فورسز سیویل ڈیفنس کے لوگ پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز یہ تمام شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو چھبیس بلین یو ایس ڈالر ایک سو چھبیس عرب یو ایس ڈالر کا کلیٹرل ڈیمج ہوا ہے ہماری ایکانومی تباہ ہو گئی ہے ہم ریجن میں بہت پیچھے آ گئے ہیں تو اس سب کے ساتھ کون سی چیزیں چلتی چلی آ رہی تھی اور کس طرح چاہے وہ دمیسٹک میڈیا ہو انڈیا کا چاہے وہ انٹرنیشنل پروپگینڈا ہو انڈیا کی وہاں پر انوالمنٹ ہو لابنگ ہو پاکستان کو مردے اسلام تھیرایا گیا لیکن اب انڈیا کی سٹیٹ سپانسرڈ دہشتگردی جو ہے سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے اس کا پروپر ثبوت ہم نے دے دیا ہے اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں ہم نے اس ویڈیو کے دو پارٹ بنائے ہیں پہلے پارٹ میں میں چاہوں گا پارٹ ون میں کہ میں وہ پورے کا پورا پلان آف ایکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح بھارت نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک پروپر سٹکچرڈ قسم کی افرٹ کی ہوئی ہے اور کس طرح وہ سٹکچرڈ افرٹ ڈیریکٹلی ریپورٹنگ ہوتی ہے نرندرہ سنگھ موڈی جو کہ انڈیا کے انکمبنٹ پرائے مینیسٹر ہیں سیکنڈ ٹرم ہے ان کی فرس ٹرم 2014 میں تھی تب سے لے کر اب تک ہی ڈیریکٹلی پی ایم سیکیٹریٹ کے انڈر انڈیا کی دو بھڑی ایجنسیز Raw Research and Analysis Wing اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک اور ایجنسی ہے جس کو ڈی آئی اے Defense Intelligence Agency کہتے ہیں انہوں نے ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں پرائے مینیسٹر کو وہاں سے فنڈ بھی ریلیز ہوتے ہیں مور دن ون ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالر کے فنڈ ان چھے آٹھ سالوں میں انڈیا کی دو ایجنسیاں لے چکی ہیں اور ان فنڈز کو انہوں نے خرچ کیا ہے بلوچستان میں بی ایل اے کے جو لیڈرز ہیں ان کو دیا ہے جس کو بلوچ لیبریشن آرمی کہتے ہیں بی ایل ایف بلوچ لیبریشن فرنٹ کہتے ہیں اور بی آر اے بلوچ ریپبلکن آرمی اس کے علاوہ ایچ یو اے کو بھی کچھ انہوں نے اس کے اگینسٹ پیسے دیئے ہیں جی یو اے جماعت تل احرار کو اور بہت سی ایسی بینڈ آؤٹفٹس جو ہیں آرگنائزیشن جو ہیں اس کو استعمال کیا گیا جس کے ثبوت اب انٹرنیشن میڈیا کو بھی دیئے گیا تو سب سے پہلے ہم پلان آف ایکشن کی طرف آتے ہیں وہ کون سا پلان آف ایکشن ہے جس کے اوپر بھارت پچھلے دس بارہ سال سے ایفرٹس کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا دو ہزار بارہ میں ملو موہن سنگھ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انڈیا کے انہوں نے جنرل اسمبلی میں جب سپٹیمبر کے لاسٹ ویک میں ہر سٹیٹ ریپزنٹیٹیو جا کے جنرل سردی کی اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتا ہے تو ایک ورڈ بولا تھا پاکستان is the epicenter of terrorism یاد رکھیے گا اس sensitive دور میں جب پاکستان was the center to eliminate terrorism پاکستان کو ملائن کیا گیا یہ کڑی وہاں سے کیوں چلی اور اتنا زیادہ انٹرنیشنلی ہمیں ملائن کیوں کیا گیا یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بنائے ہوئے کھیل کے اقارڈنگلی ایک ایسی سٹنگ گورنمنٹ تھی جو پاکستان پپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب آسیفلی زرداری پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان کے اندر ایک گھنونہ کھیل زی انٹرنیشنل یعنی بلیک وارٹر کھیل رہی تھی ایک سو بیس سے زیادہ بڑی کانٹریکٹر ایجنسیز پوری دنیا سے پاکستان کے اندر وہ گھنونہ کھیل کھیل رہی تھی چاہے وہ انٹرنیشنل نان گورنمنٹل ارگنیزیشن یعنی انجیوز کی فنڈنگ ہو چاہے وہ پاکستان بیسٹ انجیوز یا سوشل سیکٹر ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ کی ارگنیزیشنز ہو چاہے وہ سیکما کے اقارڈنگلی بنائے کے مینیپولیٹ کیے گئے کچھ میڈیا ہاؤسز کی تنظیمیں ہو ان سب کو فنڈ جاری کیا جا رہا تھا پاکستان میں گھنونہ کھیل کھیلا جا رہا تھا اور اس کھیل میں کیا کیا جا رہا تھا ہوپ لیسنس کریئٹ کی جا رہی تھی سپورٹ کیا جا رہا تھا ٹیررسٹ بینڈ آؤٹفٹس کو ان کو فنڈنگ دی جا رہی تھی اس تمام کا جو کردار تھے وہ کون کون سے تھے ان پر بھی بات کریں گے ایک پلان آپ کے سے شیئر کرتا ہوں کہ ریاست خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے بارے میں قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا there is no power on planet earth to undo پاکستان اس قررہ عرض پر کوئی ایسی انسانی طاقت نہیں ہے چاہے وہ کوئی گروپ ہو کوئی community ہو کوئی organization ہو کوئی society ہو کوئی alliance ہو کوئی state ہو یا groups of states ہو جو پاکستان کو undo کر دے because the reason being is that it is the only state after the establishment of the ریاست مدینہ جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب سیم پارلل اسی اسنا میں بار فو ڈیکلیریشن کے under alia کے نام کے اوپر palestine جو palestine کی سرزمین ہے territory of palestine اس پہ قبضہ کیا جا رہا تھا یہ وہ time تھا جبکہ ایک پورے کا پورا model پوری دنیا میں execute کیا جا رہا تھا جو کہ بریٹش راج فرانس اور امریکہ کے گٹ جوڑ سے چلا تھا اور ایک بڑی ریاست یہودیت کے نام پر اسرائیل کی ریاست کو تعمیر کیا جا رہا تھا اور قیدی آزم چونکہ ایک انٹرنیشنل ڈیڈر تھے تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ پاکستان کی مخالفت بھارت کے ساتھ ساتھ اور کون کر سکتا ہے and that was اسرائیل اور آج جو ثبوت ہمارے پاس ہیں اس میں یو ایس اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس کھل کر سامنے آ جاتا ہے پلان آف ایکشن کیا ہے غور کیجئے گا پچھلے دس سنسیٹیو یار پر from 2010 to 2020 ان دس سنسیٹیو سالوں میں پاکستان کو سب سے پہلے جو پوری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے ایک ایسی ریاست جو سیف ہیون ہے ٹیررسٹ کی جو بہت بڑا بھونڈا قسم کا جھوٹ تھا نمبر ٹو پاکستان کے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ مسلمز کا جاتا ہے پوری دنیا میں اور اس پرابگینڈے کو پرموٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا سے بھی پرنٹ میڈیا سے بھی ایکڈیمیا کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک پرائیوٹ میڈیا کے تھوڑی پھر ایک اور گنوں کھیل کھیلا جاتا ہے ہماری آنے والی مثلوں کے ذہنوں سے آئیڈیالوجی کے کونسپٹ کو بلر کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے الیمنیٹ کرنے کے لیے ایک جھانسہ دیا جاتا ہے فل برائٹ سکالرشپ کا اور یہاں سے ماسٹرز ایمفل جاتا ہے ایکزیمز ہوتے ہیں جی آری کے اور فری فنڈڈ فل برائٹ سکالرشپ امریکنز دیتے ہیں ان سٹوڈنس کو جو یہاں سے باہر جاتے ہیں ان سے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چھے سال واپس آکے پاکستان میں پڑھائیں گے اور ان میں سے کچھ ایسے طلبہ کو پک کیا جاتا ہے جس کے بہت سے ثبوت کم سے کم میرے پاس مجود ہیں جن کی مائنڈ واشنگ کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام آرگومنٹ دیے جاتے ہیں پاکستان آویگ نیشن آویگ سٹیٹ پڑھایا جاتا ہے اور پھر وہی ایکڈیمیشن جو پاکستان میں ڈگرییں کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو یہاں کے ریاستی گورنمنٹ کے انسٹیٹوشنز میں پرائیوٹ انسٹیٹوشن پہ وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا جو پرائیوٹ پرنٹ میڈیا ہے جو آپ کا پرائیوٹ الیکٹوانک میڈیا ہے ایون سوشل جو میڈیا ہے ان تمام پر تھری پرانگ اٹیک کیا جاتا ہے نوجوانوں کے اوپر اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک موڈریٹ ایک سیکولر مذہب سے آزاد اڈیالوجی سے آزاد ریاست بننا ہوگا جس کے بیسک پرنسپل ڈیموکریسی ہوں گے جس لائک ڈیموکریسی اف امریکہ اور آج ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے جب آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر یہ ڈیبیٹ سنتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی کوئی دیموکریسی نہیں ہے وہاں پر بھی ایک اسٹابلشمنٹ ہے جس کے کچھ گولز ہوتے ہیں کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں اور ان ٹارگٹس گولز کو اچیو کرنے کے لیے وہ ٹویسٹ کرتے ہیں وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا میڈلیسٹ میں جو ایک اسلامی ریولوشن عرب سپرنگ کے نام پہ 2011 میں آتے ہیں اب آپس انڈین پلانگ کی طرف تو انڈین پلانگ میں سب سے پہلے کیا تھا پاکستان میں کمزوریاں کہاں پر ہیں پاکستان میں لوپ وولز کہاں پر ہیں اویسی بات ہے کسی بھی ریاست کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں پروینشل ڈیویزن صوبائی تاتف پیدا کرنا صوبائیت کے نام پر قوم کو لڑانا اور اس کے لئے سب سے بہترین جو بیٹل فیلڈ ملتی ہے انڈینز کو را کو دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی دی آئی اے کو وہ ملتی ہے بلوچستان کی سرزمین یہ وہی سرزمین ہے جہاں 2005 میں مشرف نے کہا تھا کہ بلوچستان کا جو گوادر ہے یہ ایک پیوٹ ہے ایسا پیوٹ ہے جس پہ پوری دنیا فنل کی طرح ایٹریکٹ ہوگی اور یہاں سے ٹریڈ ہوگی یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پر سی پیپ وان بیلٹ وان روڈ کا ایک ایمپورٹنٹ بازو ایک ایمپورٹنٹ عام ایک ایمپورٹنٹ سیگمنٹ یہاں سے گزرنا تھا اگلا کام کیا کیا جاتا ہے کراچی جیسی پاکستان کی جو ایکنومک بیک بون ہے جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے سب ملکے رہتے ہیں وہاں پر فسادات شروع کیے گئے کس نام پر ایتنسٹی کے نام پر سیکٹیرین ازم کے نام پر اور اس کے بعد یہ جو سیکٹیرین فسادات ہے اس کو اور پھیلایا گیا شیعہ سنی کے نام پر پورے پاکستان میں یہ میں کوئی آپ کو رام ڈیلا کی کہانی توتہ مینہ کی کہانی کو فیری ٹیل نہیں سنا رہا پچھلے دس سال اس ملک اس مملکت خدادات کے ساتھ کیا ہوتا چلایا وہ بتا رہا ہوں لیکن جب رینجرز کو وہاں پر اپائنٹ کیا جاتا ہے لاو میکنگ کی جاتی ہے ملٹری کوٹس لگائے جاتے ہیں نیشنل ایکشن پلان بنایا جاتا ہے ضرب عزب کی کامیابی کے بعد ردوت فساد کیا جاتا ہے تو انڈین امیرکن اور اسرائیلی نیکسز کا یہ جو بھونڈا قسم کا کانسپریسی کی پاکستان کے خلاف اس کے اگینس ریسپانس دیا جاتا ہے مملکت کو دوبارہ کھڑا کیا جاتا ہے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا جاتا ہے دشمن کو ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے الطاف حسین کی پولرائزیشن کی پولٹیکس کو نب کیا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے الیمنیٹ کیا جاتا ہے تو انڈیا ایک اور بھونڈا کام کرتا ہے اور اب انڈیا کیا کرتا ہے دوہزار سترہ میں میجر جنرل کمل داور جو ہیں پرائس پیڈیفائی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ڈیپ سٹیٹ کے کانسپ پہ اپنی پاکستان شریز کی اپیسوڈ میں کوئی کتاب لکھتے ہیں اور 68 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں بلیم کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو روگ آرمی کا کانسپ دیتے ہیں یہ وہی ادارے کے ہیڈ ہیں جس کو دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی آف انڈیا کہتے ہیں جو اس وقت نرندرہ سنگھ موڈی کے اندر اندر رو کے ساتھ پیرلل کام کر رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اب کیا ہوتا ہے پاکستان میں ایک ویگ نیاریٹیو لائے جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ویگ نیاریٹیو لائے جاتا ہے پاکستان کے اداروں کو کمپرومائز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کھیل کیا کھیلا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایسے انٹی سٹیٹ پولیٹیشنز انٹی سٹیٹ فوشل سیکٹر پرسنالٹیز کو پرموٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ فن کی دنیا سے ہوں عدب کی دنیا سے ہوں جنرلزم سے ہوں یا عام معاشرے میں ان کی کوئی عزت یا احترام ہو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے فنڈ کیا جاتا ہے اور ان کے نام پر ڈیفرنٹ قسم کی مومنٹ بنائی جاتی ہے جس میں ہمارے سامنے پی ٹی ایم کی مومنٹ دو تین سال پہلے آئی میرا جسم میری مرضی کے نام پر ملک کو سیکلرائزیشن کی طرف لے کے جائے جاتا ہے مارڈنائزیشن کے نام پر اسلامی اور نون اسلامی پاکستان کی ڈویین کے اوپر بات کی جاتی ہے اور پاکستان کو پاکستان کی اساس آئیڈیالوجی بیسک کانسٹیٹوشنل جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے خلاف ہماری یوت کو بھڑکایا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی دو تین روز پہلے ایف الیون اسلامباد کے کالج میں ایک استاد نے اپنی کلاس میں اسلامیاتی کلاس میں صحابہ اکرام سے متعلق کچھ کانٹروورشل ڈیٹیل میں بحث شروع کی جس کے جواب میں ایک سٹوڈنٹ نے جب آرگومنٹ کیا تو اس سٹوڈنٹ کو باقی سٹوڈنٹ نے مارا پیتا استاد نے مارا پیتا اور وہ ایک بات بھڑ گئی جب وہ پولیس ٹیشن تک بات پہنچی تو سپاہ صحابہ یا اس طرح کی بینڈ آؤٹفٹ کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے ہم نے آپ کو پاکستان سیریز کی پہلی اپیسوڈ میں بتا دیا تھا کہ اس وقت یاد سے تین افتے پرانی بات میں بتا رہا ہوں کہ 3 بلین US ڈالر انجیکٹ کیے گئے ہیں پاکستان میں ان لیگل ویسے اور وہ ان لیگل ویس انٹرنیشنل نون گوریمنٹل آرگنیزیشن انجیوز ہوتی ہیں میڈیا پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں پالیٹیشنز ہوتے ہیں ہینڈلرز ہوتے ہیں جن کے تھو یہ کیاٹک سیچویشن بنائی جاتی ہے تو یہ تو ہے وہ پلانز آف ایکشن اب اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے پچھلے دس سالوں میں تو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں یو این او آتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل آتا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم آف آتا ہے اور ایک نیا ادارہ جو ہمارے سامنے پچھلے دو تین سالوں سا آیا فیانیشنل ایکشن ٹاسک فورس یہ وہ ادارے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ملکوں کو بائنڈنگز لاوز انٹرنیشنل لیجسلیشن کے اکارڈنگلی کنٹرول کرتے ہیں سنکشنز لگا سکتے ہیں لیمیٹڈ کر سکتے ہیں بھارت نے ان ممالک کے ساتھ گچ جوڑ کر کے ان ممالک ان آرگنیزیشن کو چلانے والے ممالکوں کو یعنی یوریسٹ آف امریکہ اور اسرائیل کو ہر طرح کی آفرز کی پذیرائی دینے کی آفر کی ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر ان کو پرموٹ کیا کہ پاکستان کو کسی طرح بھی یہ ادارے پینلائز کریں اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان ہزاروں ڈالر بلینز اف ڈالرز کے کرزے میں ہر سال آتا چلا گیا یہاں حکومتیں بنتی چلی گئی فراڈ ہوتے چلے گئے ریاست اندر سے کمزور ہوتی چلی گئی لیکن پھر بھی ایک ایک ہوپ کی کرن جو تھی وہ باقی تھی and that was the front line of defense of پاکستان پاکستان کے نوجوان پاکستان کی آرمی پاکستان کی متحدہ افواج اب کیا کیا گیا کہ اس کو بھی ملائم کیا گیا through electronic میڈیا through print میڈیا اور different قسم کی conspiracies generate کر کے لیکن دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے شاعر کیا خوب کہتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور اللہ کو اس پاک سرزمین کا قیام منظور ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم کلبوشن جیسے لوگوں کو پکڑتے ہیں ہم بلوچستان کو revive کرتے ہیں ہم سی پیک کی دبل یونٹس وہاں پر لگا کے سیکیورٹی بڑھاتے ہیں ہم خطے میں امن لینی لانے کی بہترین کوششیں کرتے ہیں اور ہم پاکستان کو دنیا کی بہترین economic and officially independent ریاست بنانے کے لئے اقضاء مات کرتے ہیں عوام حکومت کا ساتھ دیتی ہے ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مشکل ترین مراحل میں بھی عوام جو ہے اپنی جان مشکلات میں ڈالنے کے باوجود بھی تنہ تنہا ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ کہہ نکلتا ہے پاکستان دوبارہ سے دنیا کی نظر میں ایک بہترین مملکت کے طور پہ 2018 2019 اور 2020 میں سامنے آنا شروع ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے اگینس نئے پروپگینڈا پلوٹ کرنا شروع کیے جاتے ہیں جس میں سے کچھ پروپگینڈا جو تھے جس میں سے کچھ کانسپریسیز جو تھی جس میں سے کچھ فنڈلنگ فنڈنشلی سپورٹ کرنا تھا اور پاکستان میں ایک نئی سیریز اف دہشت گردی ایک نیا خیاس ایک نئی ہوپلسنس کرنا تھا اس کو 14 نومبر 2020 کو موجودہ دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور موجودہ پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دوزیر کے تحت دنیا کے پریس کے سامنے لائے ہیں اور اس کے اوپر ہم بات بھی کرنے جائیں گے اپنے پارٹ ٹو میں پہلے میں نے آپ کو پلان بتایا پھر میں آپ بتاؤں گا یہ پلان ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا رہا اور آگے بھی یہ کیسے ایگزیکیوٹ انسٹیبیلٹی کرنا ریجن ساؤتھ ایشیا میں انسٹیبیلٹی کرنا یہ ان طاقتوں کے مفاد میں ہیں جو کہ ایک نیا گیم پلان لے کے آنا چاہتے ہیں اور مملکت خداداد پاکستان پاکستان کی عوام اور پاکستان کی آرمی یہ پلوٹ جو ہے یہ کانسپریسی جو ہے اس کو انبیل کریں گے اور ہم اپنی ریاست کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں گے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ اس قسم کی جتنی بھی کانسپریسی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جب کوئی شخص آپ کے ملک کی آئیڈنٹی کے اوپر بات کرتا ہے آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرتا ہے سالمیت کے اوپر بات کرتا ہے دفاعی اور سلامتی کے اداروں کے اوپر بات کرتا ہے تو آپ کو ہائی الیٹ پہ جانا پڑے گا کیوں کوئی شخص آج کے اس گلوبالائز ورلڈ میں ایسا چاہ رہا ہے اب تک کے رہے اتنا ہی بیس اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بار